ہلو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں کچھ اس طرح کا سین وہ بھی ایڈوبی آفٹر ایفکٹ میں اور اس سین کو بنانے کے لئے کیا 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 سیٹنگ ہوگا کیا ہے سارا ڈیٹریس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ہمارا جو سوٹنگ ویڈیو ہے یہ میں نے سوٹنگ کیا ہے اور ہمارے جو کونسپٹ مین ہے وہ ہے کیمرا موبمنٹ کو لے کے تو یہ میرا جو ہے سوٹنگ ہے اب ہم ایڈوبی آفٹر ایفکٹ میں آ جاتے ہیں اور ہمارا جو ویڈیو ہے اس کو ہم ایمپورٹ کر لیں گے تو یہاں سے چلیے میں اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں اب یہاں سے اس کو ڈرائگ کر کے اس والے اوٹن میں ہم ڈال دیں گے تو یہ ہمارا جو ویڈیو جو ہے کومپوزیسن میں آگیا ہے اب جو ہے ویڈیو کا ایکسٹر پارٹ جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہے اور آگے کا جہاں تک ہم کو رکھنا ہے وہاں تک رکھ کے باقی جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو ہم کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو دوستو یہاں تک کا ہم کو سین رکھنا ہے تو یہاں ہم اپنے کی بورٹ میں این پریس کریں گے تو یہاں تک جو ہے اس کا ٹائم لائن سپیٹ ہو جائے یہاں سے رائٹ کلک کر کے ہم ٹیم ٹو کم ایریا کر دیں گے تو یہاں تک جو ہے ہمارا ویڈیو فائل بنے گا یعنی کیس ٹائم لائن تے رہے گا اس کے بعد میں دوستو ہم یہاں پر کریں گے رائٹ کلک اپنے ماؤس پہ اور یہاں پر ٹریک جو کیمرہ ہے اس کو ہم کلک کر دیں گے تو ہمارا جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ ٹریکنگ چالو ہو جائے گا اور اس کے بعد میں کچھ اس طرح کا ٹریک مارکر جو بن جائے گا تو یہاں پر ہم جو ہے سب سے پہلے بیگراؤنڈ کے لئے ایک صحیح پوزیشن سن لیتے ہیں جہاں سے ہم جو ہے ہمارا ٹریک مارکر سیلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ لیجے جیسا ہمارا کیمرہ کے حساب سے جو ہے ٹریک مارکر جو ہے وہ بھی موو ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم کو جو ہے سب سے پہلے بیگراؤنڈ کے لئے جو ہے ہمارا ایک بڑیا سا صحیح جگہ جو ہے ایک پوزیشن کچھ ٹریک مارکر کو یوز کرنا ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کی کون سا جگہ جو ہے ٹریکنگ کے لئے بڑیا ہے تو یہ اس حساب سے ہمارا ٹریک مارکر سا پوائنٹ سا ہے تو یہاں پر ہم آگے جو ہے ایک دیکھ لیتے ہیں یہ جگہ جو ہے تو یہاں پر ہم ٹریک مارکر بیگراؤنڈ کے لئے یہاں تو ہم رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر کریئیٹ سالیڈ این کیمرہ پر کلک کریں گے اور تو یہاں پر جو ہے ایک سالیڈ جو ہے ہمارا بن جاگا اس کے بعد میں ایک اور ٹریک پوائنٹ ہمیں بنانا ہے جو ہوگا گراؤنڈ کا تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا صحیح جگہ ملے گا تو ایک گراؤنڈ کے لئے بھی ہم جو ہے ایک سالیڈ کریئٹ کریں گے تو کیمرہ جو ہے ایک ہی بار بنے گا اب یہاں پر دیکھتے ہیں جو ہمارا اوبجیکٹ ہے اس کے صحیح پوزیشن میں جو ہے ایک پوزیشن صحیح جگہ ہم دھونتے ہیں جہاں ہم ٹریک ملے تو یہاں پر بھی جو ہے ہم اپنے ماؤس پر رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے کریٹ سالیڈ پر کلک کریں گے تو یہاں بھی ایک سالیڈ کریٹ ہو جائے گا جو ہے اب اس کے بعد میں دوستو ہم ہمارے جو ٹائم لائن تھوڑا سا آگے کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے ایک سائیڈ سائیڈ میں اکلینا ہوگا ایک سائیڈ بھی جو ہے ٹریک پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں سلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم کو جو ہے ایک سالیڈ کرے کرنے گے ٹریک سالیڈ تو یہاں بھی رائٹ کلک کر کے ہم ٹریک سالیڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ہم نے tau solid بنایا ہے اور ہمارا جو ہے ایک کیمرہ بھی آ گیا ہے تو یہاں پر ہم سارے جو لئیر ہیں جو لئیر میں نے ہم نے ٹریک لئیر بنایا ہے تو اس کو جو ہے جو ہے rename کر دیتے ہیں جو یہاں پر جو ہے ہم رینیم کریں گے یہاں پر اس کو دے دیں گے сторон اور اس کے بعد میں بے جو ہے background اور اس کے بعد میں سائٹ گراؤنڈ جو ہے سائٹ ہم اس طرح سے جو ہے رینیم کر دیتے ہیں اب اس کے بعد میں دوستو ہمارا جو ویڈیو لیئر ہے اس کو سیلک کر کے اس کا ایک ڈبلیکٹ لیئر بنا دیں گے تو یہاں پر ہم سیلک کر لیتے ہیں اور کیبورٹ پہ کنٹرول ڈ پیس کریں گے تو وہ ڈبلیکٹ لیئر بن جائے گا اور اوپر والے لیئر کو سیلک کر کے جو ہمارا ٹریک ایفیکٹ ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اس کا کوئی کام نہیں ہے سیکنڈ والے لیئر میں ٹریک کا اوپسن ہے ٹھیک ہے تو اوپر والے لیئر کو سیلک کریں گے اور اس کے بعد میں ہمیں جو ہے ماسکنگ کرنا ہے ہمارے اوبجیکٹ یہ چاروں طرف تو یہاں پر ہم جو ہے سرچ کریں گے کنٹرول پینل پر موکا موکا کے جریعے جو ہے میں یہاں پر اپنے اوبجیکٹ کے چاروں اور جو ہے ایک ماسکنگ کرنے والا ہوں تو اس کو جو ہے ہم پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسی جو ہے پینٹول کے مدد سے بھی جو ہے پورا روٹوس کوپی کر سکتے ہیں تو یہاں میں موکا پرو پر پورا پروسس جو ہے کرنے والا ہوں تو یہاں پر موکا پرو اوپن ہو گیا ہے یہاں سے پینٹول لے لیں گے ہم اور اس طرح سے جو ہے چاروں طرف جو ہے ہمارے اوبجیکٹ کے ماسکنگ کر دیں گے تو دوستو یہاں پر جو ہے میں نے موکا پرو پر پورا جو ٹریکنگ ہے وہ وگر ٹریکنگ ماسکنگ ویرا جو ہے کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریکنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں جو ہے ہم کلک کریں گے یہاں پر ایکسپورٹ سیپ اینڈ ڈیٹا تو یہاں پر نیچے والے اپسن میں اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اے ای سیپ اینڈ ڈیٹا تو اس کو جو اسی لیک کر کے یہاں سے ہم کوپی ٹو کلیپ بوٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا جو ٹریکنگ وغیرہ ہوگا وہ کاپی ہو جائے گا تو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں کاپی اور اس کے بعد میں اس کو کرتے ہیں کلوز اور یہاں سے فائل کو جو ہے ہم کر لیتے ہیں سیپ اس کے بعد میں ہم ایڈو بی آپٹر ایفکٹ پر واپس آ چکے ہیں تو یہاں سے ہم ٹرائم لائن کو سب سے سٹارٹنگ میں لے جاتے ہیں جو اپنا اوپر والا ویڈیو لیئر ہے اس کو سیلک کرنے کے بعد میں یہاں سے جائیں گے ایڈٹ پر اس کو میں سکرین پر فیٹ کر دیتا ہوں پہلے اور یہاں پر جائیں گے ہم ایڈٹ پر سب سے نیچے میں آپ کو پیش موکہ سے پینٹ تو ہے تو اس کو جو ہے کلک کر دینا ہے تو یہاں سے جو ہے ہمارا جو ماسکنگ ہے جو روٹوسکوپی ہم نے کیا تھا وہ اس طرح سے آ جائے گا اب دوستو اس کے بعد میں ہم جائیں گے ایفیکٹ پینل پر اور یہاں سے ایفیکٹ میں کلک کر کے یہاں سے نیچے کین کا آپسن آئے گا یہاں سے کی لائٹ وان پوائنٹ ٹو کو سیلک کر لینا ہے اور یہاں سے پینٹول کی مدد سے جو ہے ہم ہمارا جو گرین سکرین ہے اس کو ریموپ کر دیں گے تو یہاں پر جو گرین سکرین ہے وہ ریموپ ہو گیا ہے اور یہاں پر جو بھی جھوٹی بڑی ایجسٹمنٹ وغیرہ ہے وہ سارا چیز ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور ہمارا جو کروما کی ہے اس کا پروسس جو ہے اس کا سٹیپ جو ہے ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کروما کی کمپلیٹ ہو جگا ہے اور ہمارا ویڈیو فوٹس کو اس طرح سے اب نظر آ رہا ہے بینہ گرین سکرین کا اب یہاں سے جو ہے ہم میں اپنے کمپیٹر میں جاتا ہوں اور یہاں سے کچھ ویڈیوز اور کچھ ایمیجز جو ہے ہم کو ایمپورٹ کرنا ہے تو چلیے میں دکھاتا ہوں تو یہ فولڈر میں میں نے کچھ ویڈیوز اور ایمیجز جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے اور اس پر کچھ ورک بھی میں نے کیا ہے تو چلیے میں آپ کو جو ہے یہاں سے اوپن کر کے رکھاتا ہوں تو اس طرح فولڈر کو اوپن کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر میں نے کچھ ویڈیوز کے ایمیجز اور کچھ ایک ایمیجز جو ہے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کچھ اس طرح کا اور اس کو جو ہے میں نے فوٹو شاپ پہ جو ہے بیک گراؤنڈ وغیرہ جو ہے اس کے بعد میں دوستو کچھ ویڈیوز کے ویڈیوز بھی جو ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہ سارے پروڈیکٹ کا لنگ آپ کو دسکسن میں میں دے دوں گا اور ای آئی کا فائل بھی آپ کو ایڈو بھی آپ کا ای آئی فائل بھی آپ کو جو ہے پروگرام پروگرپ فائل میں مل جگا تو یہاں سے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو واتر فال کا فوٹو جائے ویڈیو ہے جو دو ویڈیو ہے تو ایک ویڈیو کو ہم یہاں سے ڈریک کر کے ہمارے ایڈو بھی آفٹر ایفیک میں لے کے یہاں پر ڈرپ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کریں گے جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم کو سیلک کرنا ہے اور کی بوڑ پر کنٹرول پریس کر کے اس والے جو ویڈیو لیئر ہے اس کو ہم کو یہاں سے ڈریک کر کے اس والے لیئر میں ہم کو ڈرپ کر دینا ہے تو جو ہمارا جو سالیڈ بنا ہوئا ہے 3D سالیڈ وہاں پر ہمارا جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ آگیا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ 3D سپیس میں ہیں تو یہاں پر ہم کو جو ہے اس کا جو پوجیشن سکیل وغیرہ جو ہے اور جی سپیس یعنی کہ ہمارا جو مین اوبڈکٹ ہے وہاں سے ہم آپ اگر 2D ایمیج یا 2D ویڈیو کو 3D کر کے کس طرح سے 3D سپیس میں انوائرمنٹ میں مطلب 3D سپیس میں کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بھی نالج ہے تو آپ کو اس کو سمجھ پائیں گے اس کو جو ہے ہم نے سیٹ کر دیا اور 3D سپیس میں جو ہے اس کو رکھ دیا ہے تو ابھی بھی ہمارا جو جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ بیک گراؤن میں ہے تو اس کو ہم سیلک کر کے اس کو ٹاپ میں لے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو گرین سکرین ویڈیو ہے جو ہمارا ایکٹنگ کا ویڈیو فوٹیج ہے وہ سامنے آگیا ہے اور کچھ اس طرح کا سین ابھی تک جو ہے کریٹ ہوا ہے اب دوستو اس کے بعد میں ہم واپس سے جائیں گے ہمارے پروجیکٹ فائل میں اور یہاں پر ہم کو جو ہے بیک گراؤنڈ جو گراؤنڈ ہے اس کے لئے جو میں نے پینج ایمیج کریٹ کیا ہے ٹرانسپرینٹ پینج ایمیج اس کو ہم ایمپورٹ کر لیں گے اور اس کو بھی سیم جو گراؤنڈ کا جو لیئر ہے اس کو کنٹرول کلک کر کے یہاں سے لے کے ڈراب کر دینا ہے تو ہمارا جو گراؤنڈ ایمیج جو ہے وہ بھی 3D میں جو ہے 3D میں آ جائے گا تو اس کو بھی جو ہے ہم روٹیشن وغیرہ کر کے اور اس کا بھی جو پوزیشن وغیرہ ہم سیٹ کر دیں گے تو اس کو جو ہے میں روٹیشن اور پوزیشن وغیرہ جو ہے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اب دوستو دونوں ہی کلپ کو جو ویڈیو فوٹیج ہے اور ہمارا جو پی اینجی ایمیج ہے دونوں کو جو ہے ہم جی سپیس میں الگ الگ پوزیشن میں سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو کلپ ہے کچھ اس طرح کا آپ کو نجر آئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ویڈیو جو ہے 3D ہے تو کیمرہ روٹیشن کے حساب سے وہ بھی 3D سپیس میں جو ہے وہ موب ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہمارا پہلا جو سیٹ ہے وہ اس طرح سے کریٹ ہوا ہے اس کے بعد میں ہمیں اور ایک ویڈیو فوٹیج ایمپورٹ کرنا ہے اور جو بلانک سپیس ہے اس کو ہم کو کور کرنا ہے تو یہاں سے ہم جاتے ہیں ہمارے پھر سے فائل میں پروجیکٹ فائل میں اور یہاں سے ایک اور ویڈیو فوٹیج ہے اس کو میں ایمپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے اس کو بھی ڈریک کر کے ہم ایڈو بی آوٹر ایفیک کے پینل میں ہمیں ڈراؤپ کر دیں گے اب یہاں سے پھر سے جو ہم نے سائیڈ ایک سائیڈ لیئر جو ہے کریٹ کیا تھا لاشٹ میں آپ یہاں دیکھیں گے تو سائیڈ میں ہم نے کیا تھا تو اس کو ابھی ہم کی بورٹ پہ کنٹرول پریس کر کے سیلک کر کے کنٹرول پریس کریں گے اور اس والے ویڈیو فوٹس کو ڈریک کر کے اس میں ہم ڈراؤپ کر دیں گے تو وہ ویڈیو فوٹس جو ہے یہاں پر آ جاگا اس والے سالیڈ میں آ جائے گا اب اس کو بھی جو ہے ہم کو سکیل روٹیشن اور اس کا جو 3D سپیس ہے جی سپیس ہے اس کو ہم کو سیٹ کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے میں نے جو ہے سیٹ کر دیا ہے تو یہ سارا چیز جو ہے ٹائم لگتا ہے اور آپ اور آپ کو جو ہے اپنا حساب سے پورا سیٹنگ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم پینٹول لیں گے اور دونوں ہی کلپ کے بیج میں جو ہے ہمارا جو ایک پینٹول سے ماسکنگ منا لیں گے اور یہاں پر ماسکنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ہم دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے ہمارا ویڈیو جو ہے نظر آئے گا تو ماسکنگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم ایک بار اس کو دیکھتے ہیں پلے کر کے کس طرح سے ہمارا جو ہے ویڈیو فلال نظر آ رہا ہے تو ابھی بھی جو ہے ماسکنگ اس طرح تھوڑا ہے تو ماسکنگ کو تھوڑا سا ایجسٹ ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور آگے تک سپینٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا سکرین پر پورا کور ہو جائے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے ہمارا دو ویڈیو فوٹیج کو ہم نے جوائن کر کے اس طرح سے جو ہے 3D سپیس میں ہم نے کریٹ کیا ہے اب دوستو جو ہمارا ماسکنگ ہے اس کا فیدر جو ہے ہم کو تھوڑا سا کم بے سے ایجسٹ کرنا ہے تو یہاں پر ڈبل ایم پریس کر کے ہمارا ماسکنگ فیدر کا اپسن ہے تو یہاں پر فیدر ہم کو تھوڑا سا انکریز کر دینا ہے تاکہ دونوں ہی ویڈیو فوٹیج کے بیج میں جو ہے تھوڑا سا مکسنگ ہو اور ریالیسٹک لگے دونوں ایسا نہیں لگے کہ یہ دونوں الگ الگ فوٹیج ہم کو الگ سے دکھ رہا ہے تو اس طرح سے ہمارا فائنل فوٹیج جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دونوں ہی ویڈیو لیئر کو جو ہے ہم نے سیٹ کر دیا ہے اور ہمارا جو سین ہے کچھ اس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دوستو سارے ویڈیو لیئر کو ہم سیلیک کر لیں گے اور اس کو جو ہے کر دیں گے ہم پری کمپوز تو یہاں سے ہم رائٹ کلک کریں گے اور پری کمپوز پر جائیں گے اور یہاں پر مووو آل اٹری بیشن پر سیلیک کر کے اس کو جو ہے ہم کو اوکی کر دینا ہے تو ہمارا جو کمپیجیسن ہے وہ سنگل لیئر میں آ جائے گا تو ہم نے جو ہے پری کمپوز کر دیا اب دوستو کچھ سینیمیٹک لک دینے کے لئے ہمارا جو فریم ہے اس کو سیلیک کرنے کے لئے ہم جائیں گے کمپوزیشن سیٹنگ میں اور یہاں پر جو ہائٹ اور ویٹ ہے تو ہم کو رکھنا ہے نائنٹین ایٹی بائی ایٹ ٹوینٹی تو یہ جو ہے سینیمیٹک جو ہے فریم بن جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سینیمیٹک لک ہے اب یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا سا پوزیشن وغیرہ جو ہے ہمارا کمپوزیشن کا سیٹ کریں گے تو یہاں سے جو ہے یہ سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں جو ہے ہمیں اپنا جو بھی پوزیشن وغیرہ تھوڑا سا انیمیشن وغیرہ جو ہے میں اس میں کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں جو ہے کلر گریڈنگ کا کام تھوڑا سا آگا تو تھوڑا بہت جو ہے کلر ایفکٹ وغیرہ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جائیں گے لیئر میں اور یہاں سے سیلک کریں گے ایک ایجسٹمنٹ لیئر اور اس کے بعد میں جو ہے کلر کا جو کام ہے کلر گریڈنگ کا تھوڑا کلر وغیرہ جو ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے سو گائی اس طرح سے جو ہے میں نے یہ سین جو ہے کریٹ کیا ہے اور ویڈیو کی ٹائم لائن کی بات کر رہے تو لگ بھک پندرہ سیکنڈ کا ویڈیو یہ ٹوٹوریل ہے مگر یقین مانئے دوستو کہ یہ ویڈیو بنانے میں مجھے لگ بھک چار سے پانچ گھنٹہ لگا ہے کیونکہ سارے جو سیٹنگ وغیرہ ہے کافی ٹائم لگتے ہیں کلر گریڈنگ وغیرہ ہوا یا پھر دونوں ہی ویڈیو فوٹیج کو جو میں نے جوائنٹ کیا ہے اس کا صحیح پوزیشن صحیح سیڈنگ وغیرہ تو یہ سارا چیز جو ہے آپ کو میرے بتانے سے نہیں ہوگا یہ جب آپ اپنے کام میں بیٹھیں گے جب آپ خود سے کریں گے تو تب آپ کو اپنا حساب سے جو ہے اپنے سیٹنگز کی حساب سے سارا کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ویڈیو فوٹیج کو جس طرح سے ہم نے فائنلی کریئٹ کیا ہے تو دوستو ہم نے دیکھئے آج کا ویڈیو آپ کو پیسن آیا گا پیسن آیا تو پلیز ڈائک کیجئے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں سپورٹ کیجئے آج کا ویڈیو بس اتنے ملتا ہے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیا واد جائے ہند